بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس آور یو آلہ یوپ یو بی فائن فرنس پی پی ایسی لیکچر اردو کے سابقہ انٹرویوز کا آج نیکس لیکچر شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کوسٹن نمبر ون ہے ابہام اور ایہام میں کیا فرق ہے ابہام خوبی بھی ہے اور خامی بھی جب کسی شاعر یا عدیب کے مافیو زمیر کا ابلاغ کاری تک نہ مکمل پہنچے یعنی شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کاری کو مکمل بات سمجھ ہی نہ آئے تو اسے کہتے ہیں ابہام لیکن یعنی پڑھنے والا سمجھ ہی نہ سکے الفاظ کے بے تلطیب استعمال مزامین کی پیچیدگی بے جاتوالت یا اختصار یا نامانوس تشبیحات و استعمال کی وجہ سے کلام میں ابہام پیدا ہوتا ہے جبکہ ایہام سے مراد کسی شعر میں زو مانویت شعر کو پڑھ کے انسان مخمسے میں پڑھ جائے کہ قریب کے معنی مراد لیے جائیں یا بعید کے اس کے بعد سوال ہوا کہ انڈیڈیٹ سے کے موجودہ دور کے رسالوں کے نام بتائیں عدب لطیف آج بھی لاہور سے جاری ہوتا ہے بچوں کا رسالہ مہنامہ ساکی ساتھی کراچی سے جاری ہوتا ہے روشنائی اور عدبی دنیا کراچی سے ابھی بھی جاری ہیں عدو کی پہلی کتاب کونسی ہے مراج العاشقین از بندہ نواز گے سو دراز عدو کی پہلی طبعزاد کتاب کونسی ہے سبرس از وجہ جدید تحقیق کے مطابق پہلی مسدس کس نے لکھی تھی سودا نے غنائیہ سے کیا مراد ہے یعنی اپیرا منظوم ڈرامے کو کہتے ہیں جس کے مقالمیں موسیقی کی صورت میں ہوں مسجہ اور مقفائی باتیں ہوں کیا تربیہ علمیہ سے کم تر ہے قدیم یونان میں علمیہ کو زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا تربیہ میں فہرپن اور تنزو مزا کی وجہ سے اسے اہم نہیں سمجھا جاتا تھا مگر آج کل زندگی کے ناہموار پہلوں کو تنزو مزا کے ذریعے ہی بیان کیا جاتا ہے اس لیے آج کل تربیہ علمیہ کی اہمیت برابر ہے تلازمہ کیا ہے اس کے لوگوی معنی ہے چمٹنا یا لازمی حصہ شیر میں مضمون کے لحاظ سے الفاظ کا استعمال اور دونوں مصروں میں ربط پیدا کرنا تعلق پیدا کرنا تلازمہ کہلاتا ہے محاقات اور تمثالیت میں فرق کیا ہے محاقات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لوگوی معنی ہے حکایت بیان کرنا یا کسی کے کولو فیل کی نقل کرنا محاقات شیری اسطلاح بھی ہے جس میں شائری میں ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ منظر آنکھوں کے سامنے پھیل جائیں محاقات نگاری کہلاتا ہے یعنی شائری یا نصر نگاری کے ذریعے تصویر کشی کرنا تمثالیت کا آگاز امریکہ اور انگلستان میں بیسمی صدی کے شروع میں ہوا تھا تمثال تصویر کو کہتے ہیں شائری میں کسی خیال کی تفصیل بیان کرنے کے بجائے شائر ایک ایسی تصویر سامنے لاتا ہے جس میں معنی کی ستھیں کئی ستھیں پوشیدہ ہوتی ہیں اسلوب اور اسلوبیات میں کیا فرق ہے اسلوب سے مراد عدیب یا شائر کا اندازہ بیان یا طریقہ لکھنے کا جبکہ اسلوبیات کیا ہے کسی فنپارے کا لسانی حوالے سے جائزہ یعنی اس کی زبان کے سانچے کے حوالے سے جائزہ لینا اسلوبیات کہلاتا ہے ریختہ پر کوئی شیر سنائے اب کینڈیڈیٹ نے کہا کہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ریختہ ایسا شیر جس میں ریختہ لفظ ہو یا ریختہ پر مبنی کوئی شیر تو اس نے سنایا تھا ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا جبکہ ریختہ پر اگر شیر سنا جائے تو وہ ہوگا شبان ہی جران دراز چون زلف روز وسلت چون عمر کو تاہ سخی بیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری روتیاں یہ امیر خسرو کا شیر ہے اور ریختہ سے مراد ایسی شاعری جس میں ایک مصرہ ادو کا ایک فارسی یا کسی مقامی زبان کا ہو یعنی دو زبانوں کے ملاب سے جو شاعری کی جائے مثالیت یا اینیت سے کیا مراد ہے اکثر کینڈیڈیٹس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے ایڈیالیزم ریالیزم لیکن انہیں کیا ہوتا ہے مثالیت اینیت میں کنفیان ہو جاتی ہے کہ اب وہ کیا ہے زندگی کو اس طرح پیش کرنا جس طرح کے زندگی کو ہونا چاہے چاہیے ریالیزم یعنی اینیت کہلاتا ہے جبکہ مثالیت ہوتا ہے ایڈیالیزم اور اینیت یعنی ریالیزم کی شاعری مثال ہے ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں تھہرتی ہے دیکھئے جا کر نظر اب تھہرتی ہے دیکھئے جا کر نظر کہاں جبکہ مثالیت یعنی ایڈیالیزم سے مراد ساری دنیا میں خیال ہی حقیقی چیز ہے مادہ تو اس کا محض اکس ہے خیال پہ فوکس کرنا ایڈیالیزم یا مثالیت کہلاتا ہے مبزلا کینڈیڈیٹس سے پوچھا گیا تھا کہ کلیشے سے کیا مراد ہے اس کا دوسرا نام مبزلا بھی ہے کبھی کبھی بعض جملے یا الفاظ اس کا درکستر سے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ زبان زدے خاص و عام ہو کر اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں انہیں مبزلا یا کلیشے کہتے ہیں دن کینڈیڈیٹس سے قویسچن ہوا تھا کہ آپ کو کون سا شاعر پسند ہے تو انہوں نے کہا علامہ اقبال پھر ان سے ایک تف قسم کا قویسچن ہوا اس لئے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جس شاعر یا عدیب پہ آپ کو مکمل عبور حاصل ہو آپ نے صرف اسی کا نام لینا ہے آپ دیکھیں انہوں نے اپنی قابلیت دکھانے کے لئے اقبال کا نام لے لیا اور پتہ نہیں انہیں سوالوں کے جواب بھی آئے یعنی تو ان سے پوچھا گیا کہ اقبال نے اپنی شاعری میں ایک لفظ زرتشت استعمال کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں زرتشت کے لوگوی مانا تھے بڑا پادری روحانی رہنما ایران کا پیغمبر زرتشت جین مت بدھ مت سکھ مت سے مل کر ایک ان تینوں مذاہب سے مل کر جو مذہب نیا نکلا تھا وہ تھا زرتشت اور زرتشت مذہب کا جو بانی تھا اس کا نام زرتشت تھا اس لئے مذہب بھی زرتشت کے نام سے پڑھا تھا اور زرتشت کے پیروکار کہتے تھے کہ ان کا جو معبود ہے اس کا نام ہے اہورامزر تو یہ لوگ جنوبی روس یعنی اس بکستان سے آئے تھے کچھ ایران رہ گئے تھے اور کچھ ہندوستان شفٹ ہوئے تھے ہجرت کر کے مشرقی ایران خراسان و افغانستان کے بادشاہ کی حمایت سے زرتشت نے باقاعدہ طور پر اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر لی تھی اور آہستہ آہستہ یہ مذہب بہت مشہور ہو گیا تھا آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو یہ انٹرویو مکمل سمجھا گیا ہوگا مجھے لگتا ہے یہ سارا انٹرویو بیچاری جس کینڈیڈیٹ سے بھی لیا گیا تھا اس کے لئے تف ہوگا کیونکہ جو مکمل تیاری کا ایک میتھرڈ بتایا جاتا ہے اکثر کیا آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے شیر سنائیں یا عدیم بتائیں اس طرح سے انٹروڈکشن یا چند ایکس قویسٹن ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے اور دوہزار بائیس میں پسند نا پسند کا پوچھا ہی نہیں گیا تھا کسی کسی سے پوچھا جا رہا تھا موسٹلی اپنی مرضی کے قویسٹن کر رہے تھے آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ